نہایت احتسار کے ساتھ بڑا معقول اور مختصر جواب میرا یہ معاملہ ہے کہ میرا چھوٹی والا دن اکثر میرے ابائی گاؤں میں گزرتا ہے اور میرا معمول یہ ہے کہ میں گاؤں کے پرانے گھروں کے اندر جاتا ہوں جو بڑے عمر رسیدہ بزرگ لوگ ہیں ہمارے ان کے ساتھ بیٹھنا ان کے ساتھ خوشکپیوں میں مصروف رہنا وہ وقت انتہائی قابلے دید ہوتا ہے بڑا لطف آتا ہے تو کل میں اپنے گاؤں میں موجود تھا تو گاؤں کی ایک ضعیف خاتون ہے تو میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا کافی عمر رسیدہ بھی ہو چکی ہیں لیکن نماز بقائدگی سے پڑھتی ہیں اور گاؤں کے ساتھ لوگ آپ جانتے ہی ہیں تو میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ امہ جی آپ یہ بتائیں عشاء کی رکت کتنی پڑھتی ہیں آپ تو وہ جواب ایسا ہے کہ ایمان کو تازہ کر دے کہنے لگی پتر منتی یاد نہیں رہندا جو دو میں تھاک جانی ہاں وہ دو میں بے جانی ہاں کہ جب میں تھاک جاتی ہوں نا تا میں بیٹھ جاتی ہوں کیا ہی اوندہ جواب ہے کہ سجدے بھی لاکھتے ہیں